فاس بولر نسیم شاہ کو آئیسولیشن سے ریلیز کر دیا گیا کوئٹا گلیڈیٹرز کے فاس بولر نسیم شاہ نے مقررہ پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی نسیم شاہ نے ناقابل قبول پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ جمع کرائی اس کی خلاف ورزی پہ نسیم شاہ کو سکوار سے فارغ کر دیا گیا نسیم شاہ 26 مئی کو ابو زہبی روانہ نہیں ہو سکیں گے اب پہلے شاید افریدی انجری کی وجہ سے پی سیل سے ڈراؤپ ہوئے اور نسیم شاہ نے اخلاف ورزی کی جس کی وجہ سے نسیم شاہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے سب افراد کو ہوتل میں جتنے بھی کھلاڑی تھے ان تمام کھلاڑیوں کو ہوتل میں ریپورٹ کے وقت 48 گھنٹے قبل دیے گئے تھے کہ وہ کوویٹ ٹیسٹ کی ریپورٹ جمع کرائیں لیکن جو نسیم شاہ نے ہے وہ ٹیسٹ ریپورٹ اس سے پہلے کی پرانی ریپورٹ یعنی نسیم شاہ نے جو ہے وہ 18 مائی کو کیے گئے ٹیسٹ کی ریپورٹ جمع کرائی اور پاکستان کے ریپورٹ اس پہ سخت نراز ہوا اور پرانی ریپورٹ جمع کرانے پر انہیں ہوتل کی جو ہے الگ بلڈنگ میں رکھا گیا الگ منزل پر ان کو آئیسولیشن میں رکھا گیا جو باقی کھلاڑی تھی ہے وہاں ان کے ساتھ نہیں رکھا گیا تاکہ ان کی وجہ سے کوئی اور جو ہے وہ ایونٹ دوبارہ افیکٹیب نہ ہو پہلے بھی پروسپونڈ ہو چکا تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ تین رکنی انڈیپنڈنٹ میڈیکل ایڈوائزر پینل کی جو ہے ایسے فہرشات پر نسیم شاہ کو جو ہے ریلیس کیا گیا ہے ریلیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب وہ پی ایس ایل سکس کا حصہ نہیں ہوں گے فاز بالر کو ایونٹ میں شرکت سے روک کر جو ہے ہم فخر محسوس نہیں کر رہے ایسا کہنا تھا ڈائریکٹر پاکستان کیٹڈ بورڈ کا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا بابر حامد نے کہا لیکن کیا کریں یہ کرنا ضروری تھا اور اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے تو ممکنہ طور پر ایونٹ کو خطرے میں ڈال دیتے بابر حامد کے ایسا کہنا تھا پچھتی زفافہ بھی پروسپونڈ اسی وجہ سے ہوئی تھی اور فیصلہ قبول کرنے پر بھی کوئٹا اگلیٹرز کو بھی انہوں نے سرہا جو ہے ڈائریکٹر پاکستان کیٹڈ بورڈ ہے بابر حامد نے کہا کہ ہم کوئٹا اگلیٹرز کو بھی اس حوالے سے جو ہے بہت سرہاتے ہیں کہ انہوں نے قبول کیا ہمارے فیصلے کو اور یہ ایک پیغام ہے جو تمام کھلانیوں کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی خلاف وردی کرے گا تو اس کے خلاف بھی اسی طرح ایکشن ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیٹڈ بورڈ کا یہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ نصیم شاہ نے اس مسئلے کو سیریس نہیں لیا جبکہ پہلے بھی جو ہے کافی نقصان پاکستان کیٹڈ بورڈ اٹھا چکا ہے اور پاکستان کی جو ہے کافی اس حوالے سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایمج خراب ہو چکا ہے دنیا میں تو اس پلیئروں کو خیال کرنا چاہیے تھا اور اب نصیم شاہ جو ہے وہ پاکستان پی ایس ایل سکس کا حصہ نہیں ہوں گے